جی مفتی صاحب کیا فرما رہتے ہیں بتائیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تئیس چوبیس پچیس چھبیس تائیس میں اور پھر سورة الانفال میں وزوہ بدر کا قدر ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہے سورہ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر ایک سو تئیس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِعُ وَأَنْتُمْ اَذِلَّهُ فرمایا کہ تم بدر کے دن کمزور تھے اللہ نے تمہاری مدد فرمایا اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے تین ہزار فرشتے اتارے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سبر رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری ثابت قدمی کی بنیاد پر ان کی تعداد بڑھا کر پانچ ہزار کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ جبرائیل کھڑے ہیں اللہ اکبر اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سر پر امامہ ہے اللہ اکبر اور سوار ہیں گھوڑے پر اللہ اکبر تو صحابہ اکرام دراصل یہ سن کر اس قدر حوصلہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی حمد ان کی جرت اور بڑھ گئی اور انہوں نے ایسے پھر بہادری کے جواہر دکھائے کہ صرف تین سو تیرہ سے ایک ہزار شکست کھا گئے اللہ اب اس میں وہ ایک الگ علماء کی تحقیق ہے اور آراہ اس میں مختلف ہیں کہ کیا فرشتوں نے قتال کیا یا محض وہ صحابہ کے حسلہ افضائی اور حتمنان قلب کے لئے آئے آئے ضرور ہیں بلکہ یہ قرآن میں ہے صحیح اب جو قابلی غور بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کی کم تعداد اور کم سامان جہاد ہونے کے باوجود خود مدد فرمائی اور خود مدد فرمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے ثابت قدمی رکھو گے تو مدد اور بڑھ جائے اللہ پتہ یہ چلا جو آپ نے اپنے انٹروں میں بات کی قرآن مجید جو ذہن دے رہا ہے وہ یہ کہ تم جس قدر کے پیسٹی اور استطاعت ہو ظاہری ساز و سامان جمعیت اور جہاد کے لیے جنگ کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرو لیکن اصل بھروسہ توقل اعتماد اللہ کی ذات پر رکھو سوال نتیجہ اور فتح اس کے آت میں ہے وہ چاہے گا تمہاری مدد فرما کر تم کم بھی ہوئے تو تمہیں فتح سے ہم کنار کریں بلکہ چھیک